دیا اب ہمارے ساتھ موجود ہے خوددر اسلام والمسلمین شیخ غلام محمد شاوانی صاحب جو حکم کے اندر ہے سکولر ہے ہم ان کا شکریہ دا کرتے اور امید کرتے انشاءاللہ کہ ان سے بھی ہم ایک بہترین فضا کے اندر اتحاد کے بارے میں ان سے کچھ تعلیمات حاصل کریں گے میں شیخ صاحب آپ کو سلام عرض کرتا ہوں سلام علیکم اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب بھی ان کے تعلیمات سے استفادہ کریں گے وہ زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے میں انشاءاللہ شیخ صاحب سے گزرچ کرتا ہوں کہ وہ اپنی بات کو معاشرے کے سامنے رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم والصلاة والسلام وعلی اجرد انبیاء احمد حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم المستقا ومحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللحنة الدائمت على عدائهم سیما والسلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی اجرد انبیاء اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم واحتسموا بحبل اللہ جميعا ولا تبرکو سب سے پہلے میں مجمع وحنیون کرگل والے کا شکریادہ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس حساس موقع پہ جہاں دنیا میں آج کر اتحاد کی ضرورت یعنی ہر قوم نے ہر عدیان ایک دوسرے سے متحد انسان ایک دوسرے سے متحد ہونے کی ضرورت لیکن مسلمانوں کے درمیان خصوصا اتحاد پر ہمارے بزرگان ہر روز تاکیا اسی پہ زور دے رہے ہیں تو اتحاد کی ضرورت ایک بدی ہی چیز ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا مگر شاز و نادر افراد یعنی اس چیز کے مخالف ہیں اس بارے میں اتحاد پہ تو پہلے ہمارے یعنی قرآن مجید اس پر تاکید کرتے ہیں اور عیمہ طاہرین محصومین پیغمبر اکرام اور اس کے علاوہ در حال حاضر ہمارے مجتہیدین خصوصا غیفر عظیم انقلاب حضرت عطلالعہ العظم خامنائی دام ذلالعالی اس بارے میں بہت تاکید کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہے کہ اتحاد ایک ضروری چیز ہے جو کوئی بھی اس کو انکار نہیں کر سکتا مگر شاز و نادر لوگ اس کی ضرورت کے بارے میں انکار کرتے ہیں باقی سب یعنی اس چیز کو آج کل سورج سے بھی زیادہ روشان ہے کہ ہر ایک اس کو درک کر رہے ہیں خصوصا ہمارے معاشرے میں جو چیزیں ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں اور ہم جو ہے منفی بافی یعنی کر الحمدللہ بہت چیزیں ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے لیکن کچھ چیزوں کو ہاں صحیح کرنے کی ضرورت ہے اور ارتحاد کی ضرورت ہے اس میں یعنی کچھ یعنی میں کہتا ہوں بہت یعنی کم چیزیں ہیں جس میں بہت ہم متحد ہو جائے تو ہمارا الحمدللہ معاشرہ ترقی کی طرف چلا جائے گا یہ ہمارا ماننا ہے میرا نظر نہیں ہے بلکہ مشتہدین اور قرآن حدیث کے منظر میں ہم بیان کر رہے ہیں میں جو ہے کوئی بہت بڑا مفقر تو نہیں ہوں لیکن بینوان ایک طلبہ جو بزرگوں نے یہاں دعوت جیا تو اس بنا پر ہم حاضر ہوئے ہیں تو جدنے مہمان جو ابھی تک جو واقعاً بہت مفید باتیں جو کر رہے تھے اور نظریات پیش کیا بہت جو قیمتی ہیں آپ سب سے جو ہے میرے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ آئے میدان میں واقعاً اس کو جو ہے ہمارے ایک گھر کی طرح سمجھیں کہ اس گھر کو سب مل کے بنانا ہے اس کو اس معاشرے کو آئے آپ راضے اپنے گھر میں کوئی اختلاف رہیں کوئی نہیں چاہتا ہے یہ ہمارا معاشرہ یہ ہمارا علاقہ ایک ملک کی بات پھر سریاست کے بات پھر علاقے کی باتیں ایک گھر کے طرح اگر سب سمجھیں تو سب اس میں پوشش کریں گے سب اس میں فیدائے ہوں گے تو قرآن مجید میں جو چیز جو ہے مسلمانوں کے لئے خصوصاً جو ہے فرماتے ہیں کہ خدا کے رسی کو مضبوطی سے کام لو اور آپس میں تفرقہ ایجاد مت کرو یہ میں جو ہے اس کو رابر انقلاب حضرت حضرت اللہ عزمہ خامنائی کے کچھ بیانات وہ زمنی بیانات اس میں میں بیان کر رہا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک تو ہمارے پر واجب ہے کیا اللہ کے رسی سے مضبوطی سے پاکڑنا ہے ایک واجب ہے اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتے یہ واجب ہے یعنی واتسیمون یا عمر رہنا لفظ عمر کیا یعنی وجود پیدا نہ لگ کرتے اور ایک بات یہ ہے کہ صرف اللہ کے رسی کو تنہائی نہ پکڑے بلکہ کیا واتسیمون بحبل اللہ جمعن ایک نکتہ یہ فرماتے ہیں کہ سب اس رسی کو مضبوطی سے پکڑیں کوئی کہا ہے کہ بھئی میں اپنے ایمان اور اپنا عقیدہ جو ہے میرے لئے محفوظ ہے اب مجھے دوسروں سے کیا کام ہے تو یہ نہیں بلکہ یہاں جو رابر انقلاب فرماتے ہیں ایک نکتہ یہ ہے کہ یہاں جمعن ہے آیا یہ بھی واجب ہے اللہ کے رسی کو پکڑو لیکن سب مل کے ایک یہ بات تو پھر یعنی پہلے یہ واضح ہو گیا کہ قرآن مجید میں سب جو ہے مسلمانوں کو لے حکم دیا ہے کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور اختلاف نہ کرو یہ ایک چیز ہے اب اتحاد کے لئے انسان دعوت دینے سے پہلے ہے اگر ویسے ہی اگر دعوت دے تو وہ کوئی معصر نہیں ہو بلکہ کیا ہے ہر چیز کے لئے کوئی زمینہ ہونے چاہئے تو یہاں قرآن مجید یہ ہے آل امران کے ایک سو تینوہ آیت تھی اس سے پہلے ایک سو دو آیت میں فرماتے ہیں اس سے پہلے والے آیت میں اگر ہم صرف اتحاد کی دعوت دے تو معصر نہیں ہوگا لیکن اس سے پہلے ایک اخلاقی حکم خدا وندہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی وہ کیا ہے تو ان فرمایا کہ خدا کے لئے تقوی اختیار کرو اللہ سے دارو تقوی اختیار کرو تم لو اور جو اس دقوی اختیار کرنے کے بعد مرتے دم تک مسلمان یا اسلام پہ باقی رہو یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر دعوت کے پیچھے ایک مسئلہ اخلاقی اور ایک مسئلہ اقیدتی ہونا چاہے پھر اس کے بنا پر جو انسان ایک چیز کے لئے خدم بڑھائے گا اگر ہم کہیں گے اتحاد کرو اتحاد کرو فارسی مثال کے مطابق با حلوہ حلوہ گفتن کی دہان شیرین نمیشہ ہے ہاں کوئی فارسی مثال حلوہ حلوہ کہنے سے آپ کا مو میٹھا نہیں ہوگا بلکہ واقعا اتحاد کے لئے راہ جو ہے ہموار کرنا چاہے اور راستہ دکھانا چاہے اتحاد کیسا ہوتا ہے اتحاد یہ ہے کہ اگر جانے یہاں قرآن مجید اسی پر تاقید دے رہے ہیں ایک سو سورہ آل عمران کے ایک سو تینویں آیات سے پہلے ایک سو دو آیات میں پہلے ایک اخلاقی ہم مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ خدا کے لئے تقویہ اختیار کرو پھر فرماتے ہیں کہ آپاس میں اللہ کے رسی کے مضبطی سے ٹھام ہو اور آپاس میں اتحاد کرو تفلق ومت کرو اور یہ پیغام یہ سب کے لئے آج کل تمام مسلمانوں کے لئے اب ہم جو غیر مسلمان کی بات بھی کریں گے کہ یہ اخلاقی چیزیں یہاں پہ یعنی زمینہ پی زمینہ ہے پی زمینہ اگر خود انسان تقویہ اختیار کرے گا اللہ سے ڈرے گا خصوصاً معات پر جب عقیدہ ہوگا حساب کتاب پر جب عقیدہ رہے گا تو انسان واقعاً صحیح باتیں کریں گے خدا سے ڈر کے باتیں کریں گے بات کرتے وقت تقریر کرتے وقت لکھتے وقت ہاں سب چیز پر خدا کا یعنی خیال کرے گا مرنے کے خیال رکھے گا معات کا خیال رکھے وہ بات کرے گا تو اس میں یہ ہے اب اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے منطقے میں ہم صرف تو نہیں ہیں وہاں پہ مثال ہمارے بودش لوگ بھی رہتے ہیں مخلوق خدا ہم تعبیر کریں گے وہاں ایک مخلوق خدا ہمارے وہاں برادر بھی ہم کہہ سکتے ہیں لیکن چونکہ امیر المومنین علیہ السلام کے قول میں شبیح ان لکا فی الخلق فرمایا کہ دیکھو بھئی مالک اشتر یعنی ہم علیہ السلام ہی کہہ دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں مالک اشتر یعنی علیہ السلام کو امیر المومنین نے مصر کا والی بنا کے وقت ایک خط لکھا جو ظاہران مالک اشتر کے لئے تھے لیکن وہ تمام یعنی قیامات تکل سب کے لئے آج کل یو این او میں یو این او میں کہتے ہیں کہ اس میں یو این او میں ہاں وہاں رکھا ہوا ہے منشور بین الملال کے نام سے یعنی ایسا قانون جو تمام بچریت کے لئے اس میں مولا فرماتے ہیں وہ مالک اشتر میں تم کو ایک جگہ کا والی بنا کے بیچ رہا ہوں وہاں ہاں دو تسن کے لوگ ہیں ایک تو وہ لوگ کی جو تمہارے دینی برادر ہیں ایک وہ لوگ ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں جو پیدائش میں خلقت میں تمہارے جیسے شکر رکھتے ہیں ہم نو تمہارے جو انسان ہیں تمہارے جیسے ہیں ہاں تو اس میں کا مولا فرماتے ہیں کہ ایک تو اخ ان لکا فی الدین مسلمان تمہارے برادر دینی لیکن دوسرے میں تعمیر کیا شبی ان لکا فی الخلق یعنی مخلوق میں شکل میں تم جیسے ہیں یہ دو قسم کے لوگ ہیں تو اب یعنی اس میں حکم کیا ہوا مولا فرماتے ہیں دیکھو مالک اشتر تم ان کے ساتھ محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ رافت کے ساتھ ہاں اور بلکل نرم نرم اور سادگی کے ساتھ بیش آئیں کیوں جب انسان کو ایک جگہ کا والی بنا کے بیشتا ہے تو الحمدللہ مالک اشتر تو امام علی علیہ السلام کے اصحاب خاص میں سے تھے ان سے تو کسی قسم کی غلطی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں لیکن ایک قانون بنا رہے ہیں جو ابھی پھر ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے مثال علاقے میں لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں ایک قسم کا کیا ہے ان کا مسئولیت رکھتے ہیں یا کسی گاؤں کا ہے یا کسی شہر کا ہے یا کسی علاقے کا یا کسی ملک کا ہے ان کو دیکھو بھئے لوگوں کے ساتھ کیا تم کو برطا کرنا ہے یہ مولا یہاں فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم جو ہے وہ تمہارے رائیت کے جیسے اب اس میں میں ایک بات کہتا چلوں اگر تم جو ہے غیبت امام زمان میں انہیں حکومت مجتعید کے قائل ہو یا نہ ہو لیکن اس کا تو جو ہے قائل ہونا کہ ہر جگہ کوئی ایک نظم نظام ہونا چاہے اس کو تو مانتے ہو نا وہ بھی مولا امیر المومنین کا کلام میں فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لئے امیر ہونا لازمی ہے چاہے گا ظالم ہو یعنی بھر اچھا حاکم ہو یا برا حاکم ہو ایک حاکم تو ہونا چاہے اگر کوئی اگر یہ کہے گا دیکھو بھئے آج کل جو ہے یعنی زمنان کیا ہوا الحمدللہ ہم جو ہے ولاد فقی کو مانتے ہیں تو زمنان یعنی کوئی منکر نہیں اس چیز کے کیونکہ اپنے دیہار میں بھی ایک کس کو رکھا ہے لمبردار کو تو ساتھ نے رکھا ہو ہے اس کی کس چیز کا دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ایک حاکم ہونا ضروری ہے الحمدللہ ایک فقی اوپر ہو تو کیا بہتر ایک فقی عادل اوپر سب کے یہاں حاکم ہو تو سب کے حکومت اس کے اندر ہو تو بہتر الحمدللہ تو لیکن فرماتے ہیں دیکھو جب تم حاکم کسی جگہ گے تو تم کو سب کا خیال لگنا پڑے گا ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا پڑے گا تم کو اور ان کے ساتھ کیوں اس لیے کہ وہ تمہارے برادر دینی شبید خلق تو اس سے ہمیں پتا چلا ایک چیز میں یہاں نکتہ بیان کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دیکھو بھئی اتحار نہ ہونے کے بہت عوامل ہے اتحار نہ ہونے کے اتحار کوئی ضرورت کو سب نے قبول کیا پھر نہ ہونے کے الال اور عوامل ہے اس میں سے ایک سبب کیا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سب سے جڑا سب سے تو اس صورت میں اس اجتماع میں کیا ہوگا کتنا احساس ضرور ہو جائے کیوں کیونکہ مولا نے مالک احساس کو ظاہران بیان کیا اس کے بعد مولا فرماتے دیکھو بھئی تمہارے تو دو قسمت لوگ ہیں اور ان سے ممکن غلطی سرزد ہو جائے مولا اس میں ادامے میں فرماتے ممکن کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور خلاف قانون یا خلاف شار کوئی چیزیں ممکن ان سے سرزد ہو جائے تو تم ان کو کیا کرو ان کو معاف کرو عفو کرو بخشیش کرو تم ان کو کیا کرو معاف بخشیش کرو کیوں اس لیے کی تم خدا واندت واندت تم خود چاہتے خدا تم کو عفو بخشیش کرے کسی طرح تم لوگوں کو بھی کیا کرو بخشیش کرو کیونکہ ممکن ہے ان سے غنی غلطی ہو جائے تو ان کو محکوم کرنا ان کو معاشرے سے نکال دینا ان پہ اقسام کے مسئل تحمل لگانا یہ باغی ہے یہ یہ سب مولا فرماتے مد کیونکہ ہر انسان سے غنی معصوم کے علاوہ ہم یہ بتا رہے کہ خود امیر المومنین اس حدیث میں معصوم کے علاوہ ممکن ہے ہر انسان غلطی کرے تو اگر ہمارے محاشرے میں اس چیز کو تسلیم کریں کہ ممکن ہے ہم سے غلطی ہو سکتا ہے تو کبھی سارا غلطی اور سارا گوش مقابل طرف مقابل کے گردان میں نہیں لگائیں اگر وہ یہ تصور کرے ممکن ہے ہم سے بھی غلطی ہو جائے وہ یہ تصور کرے تو نتیجہ یہ ہوا کہ سب غلطی دوسروں کے گردان میں نہیں ڈالے گئے بعد سوچے گا شاید ہم سے بھی غلطی ہو گیا ہوگا وہ طرف مقابل نعوذباللہ ہم نہیں کہہ رہے کوئی ہم معاشرے میں ایسے ہیں یعنی لیکن اگر کرے تو مولا کے بنا پر یعنی بیان کہ یہ کہ سکتے اگر انسان اپنے آپ کو معصوم اور اس کے درجے پر پہنچ اپنے کو بلکل بے خطا سمجھے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دکٹیٹوری اور جو ہے مثل جامعے میں سب سے اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے دوسروں کے نظروں کو قبول نہیں کریں گے برداشت نہیں کریں گے باقی سب کو گناہگار سمجھیں گے تو یہ منجار ہوگا کس چیز پر دکٹیٹوری پر اور آپ دیکھتے تاریخ میں دکٹیٹور جنے بھی لوگ ہے وہ سب جو ہے زمین پہ پڑ گیا جو ہم جو ہے گزشتے کہ ہم مثال نہیں دے رہے ہمیں موجودہ ہم تاریخ میں ہم دیکھیں ہمارے اثر میں جیسے قذافی جیسے لوگ ہاں ترنیون ہو گیا حسنی مبارک جیسے لوگ اور بن علی جیسے لوگ یہ سب کیوں گئے سددام جیسے لوگ کیونکہ دل یا زندان کرنے کی وجہ سے وہ سرنیون ہو گیا تو انسان کو ضروری ہے کہ اس چیز کو accept کریں ممکن یار ہم سے بھی غدیب ہو سکتے کیونکہ یا آپ معصوم کا کوئی دعویٰ کرے تو اس کو تو کوئی نہیں مانتے معصوم علیہ السلام چاردہ معصومین اور انبیاء کرام کے علاوہ معصوم کوئی ہے نہیں تو اس بارے میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تاریخ میں ہم ہمارے علماء کے رویش جو بزرگ علماء ہے بینوان مثال ہم امام خمین رحمت اللہ علیہ کے مثال دیتی کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے اس لیے دے رہے کہ انہوں نے ایک حکومت چلا انسان بزرگ کیسے تھے کہ یہ چلا سکا اتنے لوگ ان کے ایک بات پہ یعنی اپنے جان قربان کرنے لگ ان میں کیا خصوصیات تھے ان میں سے ایک خصوصیت یہ تھا کہ وہ جتنے اپنے مخالفین ہیں ان کو بلکل باتوں کو آرام سے سنتے بھی تھے اس کو یعنی ان کے نعمت سمجھتے تھے ان کے اعتراضات کو ایک نعمت سمجھتے تھے تو خود امام خمین رحمت اللہ کے بارے میں ہی کہ انہوں وہ جو اپنے بہت مخالفین کو بھی کچھ عہدے دیتے تھے تو ان کے دیر سے زیادہ چمچہ گروم جو ہوتے ہیں خوش لوگ وہ اعتراض کرنے لگے امام خمین آپ نے اس پوسٹ فکر فلان آدم کیوں دیا سوال کیوں کیا مشکل ہے کہا آپ کے مخالف ہیں یہ نظریاتی طور پر آپ کے مخالف ہیں تو امام خمین فرماتے ہیں کیا من اصول دین ہست مخالفات با ما جائز نواش من میار اسلام مہار ہاں با من مسلمان افراد با من یعنی چیز کو نے ترجمہ یہ ہے کی فرماتے ہیں کیا میں اصول دین میں سوں کی میرے مخالفات جائز نہ ہو مخالف ہو تو کوئی مسئلہ نہیں میرے مخالف ہو نہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اب دیکھو اس رہبر عظیم کے افکار کے بارے میں دیکھو تو اس معاشرے میں کیوں اختلاف ہوگا جب اتنے بڑے عہدے پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو واقعا اس درجے پہ جب سمجھتا ہے تو اس معاشرے میں اختلافات ہوگا نظریات ہوگا لیکن یعنی اپنے کنٹرول میں ہر چیز ابھی کنٹرول میں الحمدللہ یہاں پہ کیس لئے کیونکہ اس بزرگ عالم نے جو عصر حاضر میں واقعا ان کے دشمن بولتے ہیں ہمارے تو بولنے کوئی ضررد بھی نہیں دشمن خود امام خمینی جمہور اسلامی کے دشمن اس چیز کو مانتے ہیں کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایک احساس آدمی تھا جو واقعا ایک شخصیت تھے تو شخصی طور پر اپنے کوئی اتنا سمجھتے تھے تو اب ہمیں کیا ہونا چاہے میعار دین خود ابھی مشکل یہ ایک یہ ہے کہ ہم اپنے کو میعار دین اگر سمجھتے میں نہیں کہتا ہوں آشرے میں ہے اگر کوئی اپنے کو میعار دین سمجھتا ہے تو یہ مشکلات گز میں آئے گا پھر معاشرے میں فتنہ و فساد چلتا رہے اس کے لئے ہم اسلامی نظرے اور مشتہدین کے نظرے کہ ان کو کیا کہ جائے دیکھو بھائی ہر انسان اپنے اپنے غلطی کو حتی اقل محصول نہیں تو کچھ غلطیاں سرزد ہوئے اسی لئے تو وہ اختلاف ہیں مذہب میں بھی ہے اخلاق اجتماعی کیا ہے اخلاق اجتماعی یہ ہے کینہ اور فرق دوسروں کو دشمنی کرنے اور دوسروں کو فرق اور دوخہ دینے سے باز رہے یہ ایک پیغام اخلاقی ہے بودھزم میں بھی تو ہمار اس میں بھی ہمارے یعنی گزرگوں کے نتیجے قرآن میں بھی یہ ہے کہ انسان بہا اخلاق زندگی کرے گے تو کبھی اس اجتماع میں اختلاف نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اتحاد بین مسلمین ہم جو بلکل نیچے اس پہ لاتے ہیں یعنی فارمٹ پہ لاتے ہیں خصوصاً آپ میں ہمارے جو بائی امیر المومنین علیہ السلام کے اور اونچے بیان تو آپ نے سن لیا یعنی دوسرے آدم والوں کے ساتھ بھی کیسے برخور کرنا چاہے لیکن مسلمانوں کے درمیان یہ اتحاد آیا یہ ایک موقعتی ٹیکٹک ہے یا ایک اسٹراتیجیک ہے جو ایک نظم نظام ایک حدف بلند کے لئے اس کو اتحاد کیا جاتے تو ہم کہہ رہے ہیں اس کے آدھا پہ بلند یہ ہے کہ مسلمان جو آپس میں آہستہ آہستہ ان اختلافات کو کیا کریں کم دور کریں کم کریں گفتگو کے ذریعے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ انسان میں اختلافات تو موجود ہے وہ تو دور نہیں ہو سکتا اقایدی مشکلہ ہر چیز کے تیکن ان کو اختلافات کو بڑھاتا ہے اور اس کو ہوا دیتا ہے تو کہتے یہ دشمن کے خدمت کر رہے ہو نا کی دین کا تو یعنی وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اختلافات کو کم کم کرتے لانا ہے ٹیکٹک نہیں ٹیکٹک جو کہتے ہیں انگلیس میں اس حساب سے کہتے ہیں وہ کیا ہے یہ ہے ہماروہ گزشتہ کر مسئل منطقے میں کہہ رہے کہ بہت سے اتحاد ہوئے ہیں لیکن وہ موقعتی طور پر ٹیکٹک کی طور پر وہ مسئل دست کہتے ہیں جو کہتے ہیں ایم فی فلان اس کرتے ہیں ایم فی چیئے وڑت تا مر گئے ہاں دو موقعتی سم یا فلانا پھین یا فلانا مصال دیرین دی جمع جگہ چی کتا یا فلان زود پہ گن دی چیز تی دو نشتی انزر چی وہ بھی صحیح اپنے جگہ پہ کوئی بھی الحمد اللہ ہمارے جو گزشتہ بزرگان تھے انہوں حد عقل ہے تو کیا نہ وہ بھی قبول کہتے ہم لیکن رابار انقلاف فرماتے بھئی نہ اس سے مراد ایک یعنی حدف غائی رکھتے ہیں وہ یہ کہ انسان مفتگوی ہر چیز کے جرے ہستہ ہستہ اختلافات کو کم کرے ایک پلٹ فرم پہ جم ہو جائے یہ ہے لیکن لاش میں ہم کہتے ہیں کہ اگر چلو اگر مسئل کہتے ہیں بھائی یہاں آپ جو اپنے باتوں آپ لوگ کے باتوں سے لگتا ہے یعنی حق اور ناحق سب کو چھوڑ کوئی استفادہ کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی میں عرض کرنا چاہتا ہمارا منظور یہ نہیں ہے اگر آپ حق اور ناحق کے طرف دعوت دیتے ہیں تو حق اور ناحق کیا ہے ایک چیز تو آپ اسلام کے طرف دعوت دیتے ہیں یعنی خدا کے راہ کے لئے دعوت دیتے ہیں اگر تمہارے منظور دعوت دیتے ہیں تو اس کا رویش اور طریقہ بھی قرآن نے بتایا ہے اگر ایک جگہ پہ انسان اگر اپنے دعوت کر رہے ہے اپنے نفس کے دعوت کر رہے تو ہم ساتھ کہتے ہیں ہم جو کر رہے ہمارے مرضی لیکن اگر اسلام کے طرف خدا کے طرف دعوت دینا تو اس کا رویش بھی پروردگار عالم نے قرآن وزید میں بیان فرمایا ہے وہ کہ فرماتے ہیں کہ ادعو الہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الہ سبیل رب کب الحکمت والموعزت الحسن و جاد دلهم باللتی احسن سور نحل آیت نمبر ایک سو پچیس کہتے ہیں اگر تم خدا کے طرف دعوت دینا تو حکمت اور مععز حسن اور جدال احسن کے ذریعے جو خدا کے را کے طرف دعوت دو حکمت کیا ہے حکمت یعنی انسان علم سے دانش کے ذریعے استرلال کے ذریعے لاجک کے منطق ذریعے سامنے والے سے گفتگو کرتے ہیں یہ ہے حکمت اور مععز حسن کہے مععز حسن یعنی اخلاق حسن اور نعواز و نصیت کے ذریعے سامنے والے کو کیا کتنی ہدایت کرتے ہیں حسن اس لئے بتا ہے کیونکہ وہ جو دعوت اور وہ جو مثال آواز جس میں خشونت جس میں دشمنی اور کو تخصیل کرنا اور دوسروں کو لجاجت میں ڈالنا کہتے ہیں وہ مععز حسن نہیں اس کے خلاف ہے وہ مععز حسن یعنی سامنے والے کے عزت عبرو احترام وقر سب کو لحاظ کر کے تم اپنا حق بیان کرو یہ طریقہ ہے آخر میں فرماتے ہیں کہ اگر تم ان سے بحث کرنا چاہتے ہو تو میرا آج ایک نظریہ یہ بھی ہے سعید صاحب اور جسامین اگر آپ کہتے ہیں دیکھو بھئے حق اور نہ حق کا مسئلہ ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ہم ہم نظریہ یہ ہم سمجھتے ہیں ہر انسان سے کچھ زیادتی ہوا ہے یہ سمجھتے ہیں ہم اگر میرا نظریہ غلط ہو اب ہم اس نظریہ تک پہنچ چکا ہوگا تو ہم نہیں سمجھتے پہنچ اگر پہنچ کہ وہ باطل ہم حق سمجھتے قرآن بتاتے دیکھو اس رویس سے آو پھر آخر میں فرماتا ہے اگر 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 حق باطل سمجھو گے تو یہ ہے کہ زیادتی احسان کرو یعنی مناظرہ کرو وہ بھی احسان طریقے سے احسان یہ ہے کہ اخلاق اور عدالت و حق اور امادنیت داری کے ساتھ سامن علی کو تحفیر مت کرو توہین مت کرو اس کے خلاف وعی مت کرو استقبار سے کام مت آو وہ بھی تم ہم ایک نظرہ دیتے ہیں دیکھو ہمارا اگر معاشرے میں حق نہ حق تک پہنچا ہے تو مناظرہ کرو جدال احسان کرو اب ہمارے کچھ چیزیں علماء ہوں یہ ایک رحبار انقلاب کا پیغام یہ دیکھو کچھ چیزیں علماء کے اندر حل ہونا چاہیے ضروری ہے اس کو پبلک میں مد لاؤ کیوں پبلک الحمدللہ ہمارے کرگل کے عوام تو بہت فرمیدہ عوام ہے مومن یعنی واقع نہیں ملتا کہیں بھی ہم یہ نہیں سمجھتے لیکن احساس سے کام لیں گے اس کو گال اس کو برا اس کو ہاں مار پیڑ کے حد تک پہنچ ہے رحبار انقلاب ایک تو سے فرماتے ہی علماء کی گفتگو علماء کے اندر حل کرو بھئی یہ بزرگان کی اپیل ہم لگوں سے ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر واقعا اس حد تک پہنچ ہے حق نہ حق ہم نہیں کہ تیمات کرو واقعا حق ہے تو اس کے دفاع کرنا پھڑے گا جو سب رب کی طرح دعوت دے لیں گے تو اس کے لئے بھی طریقہ قرآن جو بھی ذکر کیا وہ سب ہے اس میں لاشت میں ہم یہ خلاس کر کے بعد بتانے دیکھ ہو بھی آپ آج کل آپ کو کن کے بات سن چاہے یہ بتاہ ہے نا چاہے قرآن ناس اقوال فیل مشتہدین ان پہ توجہ دے دو اب میرے جیسے بیج میں کچھ بولا گو کیا ویلو ہے اس کا جوانوں سے بہت شکریہ ان کا ہم بہت ان سے کوشش کر رہے تھے وہ لوگ میدان میں آ کے جو بیان کرے یہ سب کے جو ہمارے منطقے کے جو ہمارے درگل ہم کہیں گے تو ہم لوگ سب فی دل کر رہے ہیں اب مثال میرے جیسے ایک دو علم محلما حاجو کچھ باتیں شاہ ظاہران کہتا ہوں کوئی غلط بات کہے تو یہ مت کرو کہ ساک علم ایسا ہے کیون دشمن کے سازی سے علم اور سٹوڈن کے درمیان تفرق و ایجاد کرنا تو یہ تو دشمن کا کام ہے آپ جو ہے ہم الحمد اللہ ہم اس سازی میں نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیا کرنا چاہے دیکھو بھئی مشتہدین خصوصا دنیا میں دیکھو ایران میں رابر انخلاف ہے لبنان میں حسن نصول اللہ صاحب سید حسن نصول اللہ وہاں پہ نیزرے میں ایران زکی صاحب ہے یہاں کیا ایک نظم نظام کے حساب سے چلتے ہم کہتے مشتہین سب والی والاد فقی کا حق سب کو ہے لیکن بھائی اس طرح سے کام نہیں چل گا اس دن میرے بھائی کہ رہا تھا یو یو پینسل رہا پھنگی نظام پر یہ واقعا ڈی ایک مسئل فکر کرنے کی بات ہے جیسے مسئل یہاں شورا خبرگان رہ ہمارے علاقے میں جتنے معاسسے میں ایک صدر انتخاب کیا تو جا لو آپ برابر رہتے ہیں یہ تو نہیں کرتے نا تو یہاں آپ کو کس کے بات سننا ہے دیکھو ان مزرگان کے بار کی طرح توجہ دے دوسرے لوگ جہاں جتنے مشتہدین بھی ایران میں وہ بھی الحمد اللہ توجہ دینا دوسری بات یہ دیکھو کوئی یہ نہ کہے بھئی وہ ایران کر رہا بار کیون کہ انسان دوسرے آج کل لفنوں میں کچھ گڑبڑ ہوگی شروعوں کے در میں علماء کے در میں سب سنا ہوگا یہ تو یوٹیوب پہ موجود ہے تو احمد اللہ سیستانی صاحب نے پیام جہتی کرنا ہے تو گزشتہ جو غلطی ہے نا ان سے دزبردار ہاتھ اٹھانا پڑے گا ہاتھ اٹھائے بغر نہیں ہو سکتے کوئی کہ ہم گناہ کرتے غلط کرتے رہے اتحاد بھی یہ نہیں ہوگا جو گزشتہ غلطی ہیں ان سے جو ہے ہاتھ اٹھانا پڑے گا اگر گزشتہ غلطی ممکن ہے کسی پہ تعادی ظلم ہو ہے تو ان سے معافی لینا پڑے گا آگے اگر بڑھنا ہے تو ضبور کرنا پڑے گا نہیں تو نہیں ہو سکتے آپ کسی حق تعلیفی کرے ہم کہیں نہیں اتحاد ہو جائے ایسے بھی سرم ہے نہیں اگر خدا نخستہ کسی سے تعادی ظلم ہو ہے تو معافی لینا پڑے گا پھر اس طرح انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے ہمارے معاشرہ اتحاد اور ارتفاق کے طرف چلا جائے گا ہمیں امید دے اور اس میں سیاسی علماء سب انشاءاللہ ہمکاری کریں گے اور ایسا ہمکاری کریں جو اختلاف کے کوئی حواظ اٹھایا نا تو اس کو سوچنا پڑے اختلاف بات کرنے سے پہلے یہاں تک سب آگیا ہیں ممکن ہے آج کچھ میرے خلاف کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیوں قربانی دینا پڑتا ہے اس چیز کے لئے بغیر قربانی کے تو کوئی چیز محقق نہیں ہوگا نا یعنی اس طرح ہم بتا رہے کہ سب مل کے صرف اتحاد اور ایک جہتی کے بات کریں مزشتہ غلطیوں کو دور کرنے کے بات کریں اور ایسا قدم اٹھا ہے کہ سب مل کے کہیں رہے ہم کوئی بائے بائے کے طرف رہنا ہے وآخر داوانا الحمدلللہ رب العالمین بہت بہت شکریہ عجد اسلام مسلمین شیئر غلاء محمد شعبانی صاحب انہوں نے بہترین بہترین باتیں کہی کی سب سے بنیادی چیز جو ایک انسان ہونا چیئے وہ خوف خدا تقوی ہونا چیز اس کو کی اس سے مہات پر یقین ہونا چیز کہ ایک دن مجھے دشمن کے ساتھ بھی مومنین عدالت کے ساتھ چل رہے وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ چاپلوسی کر رہا تو میں بھی چاپلوسی کروں گا میں نہیں کر سکتا ہوں چاپلوسی یعنی خود آپ دیکھ زمانے میں بھی جب ایران ایران کی جنگ ہو لی تھی تو یہ لوگ ایران سے ریڈیو پہ اعلان کرتے تھے کہ ہم عراق کے اس جگہ پر بمبارٹمنٹ کرنے والے تو ریپورٹر سے لکھتے تھے یہ کیا جنگ یہ تو مزاگ ہے کون بیٹے ہاتھ آرمی بھی نہیں بیٹھے گا بھائی ہم جنگ کریں بے خطہ بے گناہوں کو مارے وہاں پہ جا تو بوزوری کے انسان کے اندر سب سے پہلا جو بنیادی چیز ہے وہ خوف کے خدا ہے اسے موت اسے قیامت کا خوف اور یہ جان نہیں کہ یہ منصف مقام یہ ملکیت نہیں ہے آپ کی یا ہمیشہ کی آپ رہنے والے میں سے نہیں ہو یہ سب کو چھوڑ کے جانا ہے اور وہ جو کیے اور تم نے اس کا جواب دینا ہے اور دیکھیں ہم انشاءاللہ یہ نہیں کہتے کہ اب ہم کہتے اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے مسلمان بدیس ہو جائے بدیس مسلمان ہو جائے آپ ہماری کریل میں آکے کہیں ٹریس سکول ہو جائے سکول ٹریس ہو جائے نا آپ اپنے جگہ پیرو لیکن ایک دوسرے کا احترام کرو ایک دوسرے کو ٹولرینٹ کرو ایک دوسرے کو پرداش کرو ایک دوسرے کو قبول کرو مان لو کہ اب دو گھر بھائی میرے دو بیٹے تھے میں نے دونوں کو الگ گھر بنا دیا میرا بھائی ہے جس نے لگے گھر بنا دیا ہے مجھے بس اس گھر کو پرداش کرنا ہے ایک دوسرے کے گھر کو گرانے کی ایک دوسرے کو ظنیر اور رسوہ کرنے کی کوشش نہ کرو آؤ معاشرے کی بنانی کوشش کرو آؤ امت سازی کرو آؤ اپنی قوم اپنی ملت اپنی جوان اپنے مستقبل کو بنانی کی کوشش کرو اگر ہر گھر اپنے گھر کو خوبصت بنانی کی کوشش کرے وہ یہ نہ دے کہ کسی کے گھر میں کیا بن رہا کیا نہیں بن رہا وہ اس ٹینشن میں نہ بیٹے اور ہر کوئی اپنے گھر کو بنانی کی کوشش کرے تو انسان ترقی کرے گا انسان کامیاب ہوگا اپنے اپنے جگہ کو اپنے ایریاز کو اپنے لوگوں کو بنانے کی اور ڈیولپ کرنے کی کوشش کرو ان چیزوں سے بہان نکلو ان چیزوں سے بہان آ کر بات کرے انشاءاللہ ہم اگر آج اس پلیٹفورم سے بھی بات کر رہے اور ہم مشتقل میں اور بھی اسی پلیٹفورم کے ذریعے ہم اور جوانوں کو لائیں گے اس پلیٹفورم کے اندر اور آ کے بات کریں اور انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی اگر زندگی رہی توفیق دی خدا نے ہم کرگن میں بھی آ کر کام کریں گے اور ایک بہترین معاشرہ ایک بہترین امت ایک بہترین لداخ بنانے کی کوشش کریں گے ہم ہم ہمارے جو وہاں پر لداخ کی اندر لہ کی اندر ہو کرگل کے اندر ہو ہم ہمارے بودیس براظرات سے بھی کہتے کہ آئے مل کر لداخ کو بنانے کی کوشش کریں ہم سب مل کر کومن ایشیوز کے اوپر اتفاق کریں اتحاد کریں جو آج ہمارے کومن ایشیوز سے ہم آئے اس پر بیٹھ کر بات کر اس کے پہلے ایبی ایبیس بوڈی اور جو ہمارے کرگل کے جو گروپ سے ان لوگ نے آکر لہم گفتگو کی ہم استقبال کرتے اس کا اس چیز کو آگے بڑھاؤ اس اتحاد اور اتفاق کو آگے بڑھا کر آؤ پورے لداخ کو پہترین بنانے کی کوشش کرو ایک دوسرے چھینہ چاہتی کرنے کی کوشش نہ کرو کہ میں اس سے چھین وں آؤ سب مل کر ایک دوسرے کو ساتھ احساس کریں ہمیں ایک داخل لوگ ہیں ہمیں ایک درد اور احساس کو خیال کریں انشاء اللہ اور میں جوانوں سے امید کرتا ہوں کی عزیزان امیر مومن علیہ صلی اللہ وسلم جب ایک جنازہ جا رہا تھا امیر مومن جنازے کے احترام میں اٹھ گئے لوگوں نے کہا یا علی یہودی کا جنازہ جا رہا ہے امیر مومن نے کہا نا انسان کا جنازہ جا رہا ہے ایک انسان ہے اس تابوت کے اندر یہ درس دیتے ہیں یہ اگر وہ مظلوم ہیں وہلے ہندو کیوں نہ ہو اگر وہ مظلوم ہے وہلے بودیس کیوں نہ ہو اس مظلوم کی حق میں بولو بولو اگر ایک ظالم ہے وہلے مسلمان کیوں نہ ہو وہلے ایران کے اندر جو شیعہ تھا وہ شیعہ تھا مسلمان تھا وہلے ایک ظالم کیوں نہ ہو آؤ ظالم کے خلاف آواز ملند کر انشاءاللہ امید کرتے ہم کہ اسی طریقے سے ہم اس کے بعد بھی اور جب تک اس سرزمین پر ہے ایک اسی پلیٹفورم پر مختلف پروگرام اور آگے کرتے رہے گئے اور ہم جوانوں سے بھی امید کرتے کہ آپ آئے اگر آپ کے پاس آئیڈیاس ہیں تو آپ آکے ہم سے شیئر کریں کی تاکہ ہم اسی پلیٹفورم کے ذریعے او چیز کے اوپر اب وقت آگیا ہے ہم سب علماء یونیورسیٹیز کے سٹوڈن سکولر سب مل کر آئے اور کرگل کو بنائے زدہ کو بنائے بیٹھے آئے بیٹھ کر کومن ایشیوز پر بات کرے ایک دوسرے کو ٹولیٹ کرے برداش کرے ایک دوسرے کو اور دنیا میں دیکھیں خدا خدا نے کتنا وہ جب سورج کی یہ نہیں دونتی رہتی کہ کون مسلمان ہے کون ہندو ہے کون بدست ہے کون شیعہ ہے کون سنی ہے یہ نہیں دونتی بیٹی ہے وہ سب پھر اپنے روشنی کو پھیلاتی ہے سب کو بیدار کرتی ہے تو آئے آئے ان سب قدرت سے عبرت حاصل کرے اور ایک بہترین دنیا میں اس طریقے سے زندگی کرے کہ امام حسین فرماتے اس طرح دنیا میں زندگی کرو تمہارے نہ ہونے بلو تمہیں تلاش کرے اور اگر تمہیں کچھ ہو جائے یا تمہیں انتقال ہو جائے تو تمہاری یاد میں دو آسو بھائے یہ دنیا یہ جینے کا انشاءاللہ ہم دعا کرتے خدا کی بارگاہ میں کہ خدا ہم سب کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی کرنے کی توفیق انعیت فرمائے اور امید کرتے انشاءاللہ ہمارے مستقبل جو پہترین ہو اور ہمارے ہندوستان کے اندر بھی ہمارے رداخ کے اندر بھی ہم اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی کرے ایک دوسرے کو پرداش کرے ایک دوسرے کو ٹولیٹ کرنے کی خدا میں توفیق دے ہمیں پروردگار عالم اس غیبت امام زمان میں اپنے حق کو ادا کرنے کی توفیق انعیت فرمو دنیا میں جہاں کئی بھی ظلم ہو رہا خدا مظلوم کی آواز کو خدا تو ہی سننے والا ہے شاید آج ہو سکتے ہم لوگ کچھ نہ کر سکے لیکن تو بہتر کرنے والے میں سے خدا تو بہتر کروانے والے میں سے خدا اچھے اچھوں کو جو اپنے آپ کو بہت بڑے دنیا کے اندر سوچے کہ ہم فرعون زمان ہیں بلو کے اندر سے نکال کے تُو نے دنیا کو دکھا دیا کی تُو چاہے جتنا بڑا بھی ظالم کیوں نہ ہو ایک نیک دن تجھے موت آنا ہے وہ بھی زلدت کے ساتھ انشاءاللہ امید کرتے اسی طرقے سے ہم مجمع روحانیون کریو اللہ کی طرف سے اس پروگرام کو اور آگے انشاءاللہ بڑھائیں گے میں اپنے پڑے ٹیم کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہمارے جو اس حضائم اجازی کے مسئول برادر حجد اسلام اسلمین شیخ مصطفی صبیری صاحب ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کی ان کی محنت و مشکت سے پورے اس پروگرام کو ایک خوبصت طریقے سے شکل سے ہم لوگ نے پریزنٹ کیا ہے اور آپ جتنے بھی جو اس میں شرکت کیے ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور وہ جو برادران وہ جو کرگیل کے عوام لہ کے عوام یا جان جا بھی ہماری ویڈیو جائیں گی ان سب کبھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے وقت دے کر ماری باتو کو سنائے وصل اللہ علیہ سیدنا محمد